21 سدھی شروع ہونے سے پہلے تو اب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ محفو تک کیا ہے یہ جو وزیراعظم صاحب نے انحساری کا پروگرام دیا تھا اس میں انہوں نے دو تین باتیں کہی تھیں ڈوبے ہوئے کرزے واپس لیے جائیں گے انگریزوں کی بخشیوی جاگیریں واپس لی جائیں گی اور کفایت شاری اختیار کی جائے گی اس کفایت شاری کے طاعت انہوں نے عالی شان محلات چھوڑنے کا اعلان کی اور چھوڑ دیئے بڑے بڑے دفاتر چھوڑنے کی بات کی لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو اقدامات ہیں کرزوں کی واپسی بھی اور جاگیروں کی واپسی بھی اور اس کے ساتھ یہ پوش قسم کے دفاتر اور گھروں کو چھوڑنا کیا اس سے ہمارے بجٹ کا خسارہ پورا ہو جائے گا قوم وہ منزل حاصل کر لے گی جزے خود انحساری کا نام دیا گیا دیکھیں نا وزیر خزانہ نے جو خسارہ بتایا ہے وہ ایک سو بیالیس ارب ڈالر تو اب یہ ایک ایک سو بیالیس ارب کی بچت ان چیزوں سے کیسے ہو دیکھیں نا مثلا وہ تو بنا بنایا تھا مکان جو انہوں نے چھوڑا اب دوسرا مکان لے دیا تو پہلے تو مفت کا ملا ہوا تو اب اس کا قرائے دینا پڑا گیا جو چھوٹے مکان میں جائیں گے یا چھوٹے دفتر میں جائیں گے تو پھر اس میں خچ ہو تو یہ ہے کہ ان چیزوں سے تو کوئی فرح اب انہوں نے کہا کہ صاحب وزراء تنخواہیں نہیں رہیں گے لیکن سوال یہ ہے کہ تنخواہوں کے علاوہ وہ سینیٹر ہیں یا ایمینے ہیں اس حیثت سے بھی انہیں ایک رقم ملتی ہے تو اب یہ ہے کہ وہ جو ان کو باقی سہولتے ہیں آسے ہیں مثلا چیئرمن سی بیال نے کہا کہ صاحب میں ایک سال تک تنخواہ نہیں لوں گا ایک ملین یعنی دس لاکھ روپے مہاں ان کی تنخواہ مقروری ہے لیکن یہ ہے کہ اب وہ باقی جو سہولتے ہیں انہیں حاصل ہیں وہ تقریبا سات لاکھ مہاں نہ کیتا ہے اسی طرح ان وزراء کا معاملہ ہے کہ تنخواہ کا انہوں نے بھی لی تو بحیث سینیٹر یا ایمینے انہیں جو پیسے ملتے ہیں وہ ملیں گے اور گاڑی ڈائیور ٹیلی فون بجلی گیس یہ سارے بل یہ سب حکومت کے سپن اور پھر یہ جو ان کا ذاتی عملہ ہوگا ان کے دفاعات میں اس کی تنخواہ ہیں چوکدار ہر مالی بعض اگر کوک بھی بعضوں کو ملتا ہے یا نہیں ملتا تو وہ حاصل کر لیتے ہیں کسی طرح تو وہ تو اخراجات اپنے لگا رہیں گے یہ تو بالکل ایک نمائشی قسم کے اقدامات ہیں جس کی حشت صرف ایک تشہیر کی ہے پروسیتی کی باقی اس سے کوئی تھوز بجت ان اقدامات سے واقع نہیں ہوئی باقی افن نون ہے ایک مانگا ہے کہ لوگ دیں ایک ہر مالی ایک مانگا ہے اب وہ چرمہ آباز نہیں محلم ہوگا کہ کتنی رقم اس میں آئی بل میں تو بینکوں میں گھومان پھر رہا ہوں مجھے تو نہیں نظری بلکہ 11 جولائی کو آدھے دن ہوتے ہیں بینک میں بارہ بل تک کھ ہوتا ہے سارے دن لوگ لاکرس میں سے پیسے نکال دیتا پیسے اور زیورہات اور یہ سب اب لوگوں کو حکومت کی کسی چیز پر جیسے اعدمادی نہیں رہا لاؤ اب لوگے کہ کیا ٹھیک لوکس بھی توڑ کر نکال لیں ہمارے زبرات یا اس میں پیسے جو رکھے ہوئے ہیں تو اب یہ جو پینک سائک ہے اس کی وجہ سے استرکشن بھی گرتا ہے اور ایک عام آدنی حراسہ ہو کر رہ جاتا ہے جو کہ ایک صحتمند سوسائیٹی کے لیے قدر موضوع نہیں ہے اور اللہ کرے کہ جل سورہ اتحال استبلائید ہو جائے لوگوں میں اعتماد بہان ہو اور معیشت مزید مستحقم ہو اور ہم نادہندہ نا ڈیکلیئر ہوں ناظرین کرام آپ نے خدنساری کے موضوع پر ڈاکٹر عزیر صاحب کی گفتگو سنی فیصلہ اب آپ پر ہے آپ اس بارے میں اپنی راہ قائم کریں کہ حکومت نے خدنساری کے لیے جس پولیسی کا اعلان کیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو اقدامات کیے ہیں اس میں کس حد تک ہمانگی ہے اور کیا وہ اس پولیسی کو اور اس پروگرام کے مقاصد کو حاصل کر سکتے ہیں ناکر صاحب آپ کی آمد کا بہت بہت شکریہ اور میں دنافارو قادل صاحب کا ہی مشکور ہوں جنہوں نے ہمارے ساتھ اس گفتگو میں حصہ لیا کیا آپ یہ خدنساری فنڈ سے مطمئن ہے؟ خدنساری فنڈ جو ہے نا اب تک وہ نتائج حاصل نہیں ہو سکے جو حکومت کو مطلوبہ نتائج کی ضرورت تھی اور توقعات تھی نہیں اس سے پہلے تو جو جو قرضے لیے گئے ہیں لوگوں نے ان سے واپس لینے چاہیے ہیں خدنساری فنڈ تو عوام تو دیتی رہے گی مستقل کیونکہ ان کا ملک ہے جو خدنساری کی جو پیسے لیں گے عوام سے اس کا کیا ملے گا کچھ بھی نہیں ملے گا تو کوئی بڑے ان کناب آنا چاہیے نہیں جمادو کہہ رہے ہیں آپ کیا تو اپنا جب بھار رہے ہیں کیا کرنا کچھ پتہ نہیں جلا بہتر تو یہی ہے کہ ہم کرزے لینا چھوڑ دے اور زیادہ سے زیادہ اپنے آپ پہ ان حصار کریں امینوں کو قومی ملکت میں لے لے آپ سمجھے اللہ کے دین کا قانون نافذ کرے اور اسکول اور مدرسوں میں ہر جگہ دینی تعلیم دے آپ سمجھے ملک کی اقتصادی صورتحال یقیناً مایوس کن ہے اور آپ اپنا دل بیٹھتا وہ محسوس کر رہے ہوں گے امید کی کوئی کرن نظر نہیں آتی لیکن ایک دوسرا محاذ ایسا ہے کہ اگر اس پر نظر ڈالی جائے تو امیدیں واپس آ جاتی ہیں یہ محاذ جہاد کشمیر کا ہے جہاں ہزاروں نوجوانوں نے اپنی جانوں کا نظرانہ پیش کیا ہے انگینت خواتین بیوہ ہوئی ہیں یا بچوں سے محروم ہوئی ہیں یا عصمتیں لٹا بیٹھی ہیں نجانے کتنے گھر جلے ہیں دس سالہ یہ جہاد ابھی جاری ہے جوش و خروش سے جاری ہے اسی جہاد کے انتہائی اہم کمانڈر جناب صحیح صلاح الدین آپ سے کچھ کہنا چاہتے ہیں جناب عارف الحقارف صحیح صلاح الدین کا انٹرویو آپ کی طرف سے کر رہے ہیں دیکھئے کہ صحیح صلاح الدین کشمیر کے جہاد کا کیا پیغام آپ کے لئے لاتے ہیں سید صاحب آپ یہ بتائیے کہ مقبودہ کشمیر میں جہاد ازادی کشمیر کی اس وقت کیا پوزیشن ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس وقت کشمیر کے اندر تحریک جہاد ایک انتہائی فیستقن مرحل میں داکل ہو چکی ہے بھارت نے گزشت ساڑی آس سال سے ساڑی ساتھ لاکھ خوجی قوت پوری وسائل کے ساتھ کشمیر کے اندر اس تحریک کو کچلنے کے لئے جوک دی ہے لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل احسان سے وہ اس میں ناکام اور نامراد ہو گئی آپ ہونے اور دو مکنائیڈی ڈیوجن اور ایک مونٹینس ڈیوجن وہاں پر بیج دیا ہے اس تحریک کو کمزور کرنے کے لئے لیکن جیسے کہ آپ کو مولم ہوتا رہا ہوگا اس وقت کشمیر کے اندر مجہدین کا پالدہ باری ہے اور کسرت کے باوجود بارت فوج ڈپرشن کی شکار ہے اور ہندوستان کی خلاف عوام کے نفرت میں روز بروز ادافہ ہوتا جا رہا ہے لڈاق سے لے کر جنوبی کھتے میں سرن کوٹ اور تھنہ منی تک مجہدین کی کاروایاں جاری ہیں ہماتل پردیش کے سرحدوں پر شاتر اور بلیس کے علاقوں سے لے کر اٹھ مقام کے پہاڑوں تک مجہدین کی کاروایاں جاری ہے ہندوستانی فوج بہت دلشکست ہو چکی ہے اور فوجی حلقوں میں لیول آف ڈپرشن بڑھ رہی ہے اور حال ہی جو انڈیا کے ڈیفنس ریو میں ایک انیلیس سیٹیٹمنٹس سے امنی آ گیا ہے اس کے مطلب نائیٹی سیون میں ہندوستان کے فوجی کمپو میں سنتالیس ایسے واقعات رونو ما ہو چکے ہیں جس میں جونئر سپاہوں نے اپنے سینئروں کو گولے سے مار دے اور خود وہ یونٹوں سے باگ گئی ہے یہ اس بات کے نشاندی ہے کہ مجہدین کے مسلسل تیر بہتف کاروایاں کے نتیجے میں جو جانی اور مالی نقصان پافی حد تک ہندوستانی آرمی کو پہنچ رہا ہے اس سے ان کے حلقوں کے اندر ایک ڈپریشن کی لیول بڑھ چکی ہے اور وہ انشاءاللہ العزیز میدین جہاد کو رسوائی اور ظلت کے ساتھ چھوڑنے کے لیے مجبور ہو رہے ہیں کیا آپ اعداد و سمار بتا سکتے ہیں کہ اب تک کتنے بھارتی فوجی واصل جہنم ہوئے ہیں جو اس وقت اپنے سورسز میں یہ ایک مسجد کا اطلاع ملی ہے اپنے ذرائع کے ذریعے تو وہ اس کے مطابق تین میجر جنرل جہنم رسید ہو چکے ہیں اور ایک لیفن جنرل شدی زقمی ہو چکا ہے سات سے نو تک برگیڈر اور کرن رینگ کے لوگ مارے جا چکے ہیں ڈائی سو سے چار سو تک میجر اور کیپٹل رینگ کے لوگ جہنم رسید ہو چکے ہیں اور تیئی سے چیئیس ہزار تک بارت سپائی واصل جہنم ہو چکے ہیں اور اس کے علاوہ ورث بلینز اور ملینز آف روپیز اور ڈالرز بارت کو جانی اور مالی نقصان بھی پہنچ چکا ہے